السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک بہت بڑا فتنہ دیکھنے کو ملا اور نہ جانے کئی دنوں سے ہو سکتا ہے کئی سالوں سے یا کئی مہینوں سے یہ فتنہ وجود میں آیا ہو لیکن آج ایک ہمارے بھائی نے ہمارے پاس ایک ویڈیو بھیجا جو ویڈیو میں سریح کفر نظر آ رہا تھا اور اس ویڈیو کا بنانے والا اور وہ کفر کرنے والا جو لاسانی سرکار کے نام سے مشہور ہے اپنے آپ کو وہ اہل سنت والجماعت سے کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم سنی ہیں لیکن اللہ کی قسم اس طریقے کے وہ جملے جو کہہ رہا ہے اس سے تو اہل سنت والجماعت کا کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا ہے یہ لاسانی سرکار جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے کہہ رہا ہے بلکل لیا انہوں نے جو بھی ویڈیو میں جو اقائد میں نے دیکھا ہے اور جو اقائد اس نے اپنی زبان سے بیان کیے ہیں ان اقائد سے یہ بات بلکل متحقق ہوتی ہے کہ ان کے اس طریقے کے عقیدہ رکھنا یہ کفر و شرک پر بلکل لیا مبنی ہے جیسے کہ ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا اس کے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام کو اپنا وزیر بتاتا ہے اور ان فرشتوں کی بلکل لیا توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں میں جو حکم دیتا ہوں وہ کرتا ہے یعنی اس صورت میں وہ کیا ہے فرشتوں کی بلکل لیا توہین کر رہا ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اللہ رب العزت کی توہین ہے تو اس طریقے کی یہ بات بلکل ذہن و دماغ میں تمام اہل سنت والجماعت رکھ لے کہ انسان وہی کامیاب و کامران ہے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اس طریقے سے مانے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس طریقے سے مانے کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کی رسالت کو کلام مقدس میں بیان فرمایا ہے اور ایسے ہی فرشتے علیہ السلام اور علیہ السلام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان تمام کو اس طریقے سے ماننا کہ ان کی ذرا سا بھی توہین نہ ہو کیونکہ اللہ رسول فرشتے ان تمام کی ادنا سی بھی توہین آپ کو کافر و مشرق بنا دیتی ہے تو آج بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو یہ اہل سنت کا نظریہ ہے اہل سنت کے لوگ فرشتوں کی توہین کرتے ہیں اللہ کی توہین کرتے ہیں اور کیا ہے نبی کی توہین کرتے ہیں تو میں ان لوگوں سے بلکل لیا کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے اہل سنت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اہل سنت تو وہ ہے جو تمام نبیوں کو نبی اور رسول مانتی ہے اہل سنت تو وہ ہے جو فرشتوں کی تعظیم کرتی ہے اہل سنت تو وہ ہے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے قائل ہوا کرتی ہے اب یہ لوگ جو پاخنڈی ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ جو اہل سنت کا ہے یہ بلکل درست نہیں ہے بلکہ اور وہ یہاں تک دیکھا گیا کہ وہ اپنے آپ کو پیر کہتا ہے تو اور مریدیں بھی بنا رہا ہے تو میں آپ کو بتا چاہ چلوں کہ ایسا پیر پیر نہیں بلکہ پیر ہو سکتا ہے پیر تو وہ ہوتا ہے کہ پیر کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کا مکمل پابند ہو یعنی شریعت اسلامیہ پر مکمل چلنے والا ہو شریعت اسلامیہ کے خلاف ذرا سا بھی اس کے قدم نہ ہوتے ہوں تو اب ذرا بتاؤ کہ جو شخص فرشتوں کی حضرت جبرائیل حضرت میکائل کی توہین کر رہا ہو تو کیا وہ شخص شریعت اسلامیہ کا مکمل پابند ہوگا بلکل نہیں ہوگا تو لہٰذا پیر کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کا پابند ہو دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اتنے مسائل کا جاننے والا ہو کہ وہ خود سے کتاب میں دیکھ کر کے ان مسائل پر عمل کرے اور لوگوں کو ان مسائل کو بتا کر عمل کرنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہو یعنی کتاب سے ہم کھول لیے ہم اتنے جانکار ہوں کہ خود سے ان مسائل کو حل کر سکتے ہوں اور پھر ان مسائل کو لوگوں کے سامنے اگر بیان کریں تو لوگ ہماری بیان کی ہوئی باتوں کو سن کر کے وہ عمل کر سکے یہ دوسری شرط یہ ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو پیر ہوا کرتا ہے اس کا سلسلہ نصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طریقے سے ملتا ہو کہ بیچ میں کوئی کٹ چھانٹ نہ ہو بلکہ اس کا سلسلہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک ملا کرتا ہو تو یہ پیر کے لیے یہ شرط ہے اور ان شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو وہ پیر پیر نہیں ہوتا ہے بلکہ پیر ہوا کرتا ہے اب اس شخص کے جو شخص اس کا مرید ہوگا تو اب اس کا مرید بھی نہیں کہلائے گا بلکہ اس پیر سے بلکل الگ ہونا اور اس سے بیعت توڑنا لازم ہے توڑنا کیا وہ خود ہی توڑ جائے گی بیعت جب اس شرائط نہیں پائی جائے گی اور جو شخص اگر شریعت اسلامیہ کا پابند نہیں ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین کرتا ہے فرشتوں کی توہین کرتا ہے نبیوں کی توہین کرتا ہے اللہ رب العزت کی توہین کیا کرتا ہے تو وہ شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ علیل اعلان توبہ کرے اور علیل اعلان توبہ کرنے کے بعد سچے دل سے معافی مانگے اور کلمہ تیبہ پڑے اور اگر وہ کسی اور کا مرید ہے وہ آدمی تو اب جا کر کے تجدیدیں بیعت بھی کرے تو خلاص کلام میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لے یا لاسانی سرکار جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تمام لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس لاسانی سرکار کو اہل سنت والجماعت کا تصور کر کے یہ بتانا کہ اہل سنت والجماعت دیکھو اس طریقے سے ہے قسم خدا کی ہمارے نبی نے یا ہمارے صحابہ نے یا طابعین طبع طابعین علماء کرام امیدین مشتہدین نے کبھی بھی اس طریقے کی تعلیم نہیں دیا ہے کہ فرشتوں کے توہین کیا جائے یا اللہ کی توہین کرے یا رسول اللہ کی توہین کرے کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت اس مذہب کا نام ہے اس مسلک کا نام ہے اس مسلک کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہو کیونکہ اللہ نے فرمایا عطی اللہ وعطی الرسول وعولی الامر منکم اللہ کی فرما برداری کرو رسول اللہ کی فرما برداری کرو اور جو تم میں زیادہ علم والے ہیں اس کی فرما برداری کرو تو لہٰذا یہ شخص زندیق ہے شیطان ہے رحمان کا کمی دوست نہیں ہو سکتا اور شیطانوں کے ساتھ جانا خود ایک شیطانی کام ہے لہٰذا آپ لوگ اس شیطان سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں مولا تعالی ہم تمام کو ایسے پاخنڈی پیروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں واللہ عالم ورسول عالم بس سواب السلام علیکم